میرے بہنوں بھائیوں میں کرتی ہوں کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کے علاوہ آپ کے تمام پریشانی دکتوریفوں کو ختم کر دیں آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں یا آپ کے سامنے پیش کرنے لگی ہوں یہ وظیفہ ان بچوں بچیوں کے لیے ہے جو بچیے بچیے بہت زیادہ فیل ہوتی ہیں اور بچوں کا دماغ بہت کنزور ہوتا ہے بچے کیوں فیل ہوتے ہیں آج اس پر بات کی جائے گی بچیے اکثر بچیے ایسے ہوتے ہیں جو بہت لائک بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور بہت سے بچیے ایسے ہوتے ہیں جو جن کا دماغ شروع سے ہی جو ہے دماغی موٹا جیسے کہتے ہیں وہ لگانے یا ان کے دماغ کی ہڈی اتنے کمجور ہوتی ہیں اکثر دفعہ تو وہ باتیں بہت زیادہ بھول جاتے ہیں تو آپ نے آج جو میں آپ کو عمل بتانگی وہ آپ نے لازمین کرنا ہے جتنا بھی بچہ نالائک ہو اور جتنا بھی بچہ مطلب کہ ہر بات کو بھولتا ہو آپ نے صرف اور صرف پتے کے کرنا ہے گیارہ گریے بادام کی لینی ہے گیارہ گریے بادام کی لینی ہے اور ان گیارہ گریوں کو آپ نے رات کو ایک مک پانی آپ کو بتاؤں گی اس میں آپ نے بھی گو دینا ہے ٹھیک ہے گیارہ گریے بادام کی لے کر تو آپ نے پانی تیار کرنا ہے تو وہ پانی کے اندر بس آپ بھکھو گے اور آپ نے پنما کیا ہے آپ نے سادھا پانی لینا ہے وہ تھوڑا سا ارکے گلاب لینا ہے دونوں کو اس گریوں کو اس پانی کے اندر ڈال دینا ہے ٹھیک ہے جب آپ نے پانی کے اندر ڈالو گے پھر اس پانی کے پر آپ دن کرو گے آپ نے دن پرنا ہے یا حافظو یا حافظو یا کبھی ہو یہ آپ نے پیٹی پیٹی سمتگا دونوں کو پڑنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے جب وہ پانی آپ دم کر کے رکھ دو گے تو جب صبح اٹھو گے تو آپ دیکھو گے کہ گریے جو بادام کی ہیں وہ موٹی ہو گئی ہیں اور ان کا آرام سے آپ نے چھلکا اتار لینا ہے چھلکا کسی پاک جگہ پر آپ نے ڈال دینا ہے تاکہ وہ سوک جائے ٹھیک ہے چھلکا پاک جگہ پر آپ نے ڈال دینا ہے ٹھیک ہے جو بادام ہیں اور آپ نے اپنے اس بچے کو کھلانے ہیں اور اس کا پانی جو بچے گا یا تو اگر آپ کو مناسب لگتا ہے تو آپ خود پی لیں اس سے آپ کی یہ ہوگی کہ جتنی بھی جسمانی بھماری ہے یا میری بہنوں بھائیوں کو اگر تھکاوٹ ہوتی ہیں جیسے کام کر کر کے انسان تھک جاتا ہے آپ یقین مانیں کہ وہ پانی اس کے اندر ہاتھ میں ڈالیں گے آپ ایسے بہتر میں اس پانی کو چھان کے نکال لوگے اب وہ پانی آپ پی جائے گے تو آپ یقین مانیں کہ آپ کا جو جسمانی تکلیفی ہیں اگر جسمانی کوئی بھماری ہے اور اگر خدا نہ خاصا آپ کو دل کی بھماری ہے تو یقین مانیں اس پانی سے نہار مو آپ نے پینا ہے اور نہار مو ہی بچوں کو بادام کھلانے ہیں تو اس پانی سے آپ کی جو یہ بھماری ہے وہ ختم ہو جائے گی اگر آپ کو لگتا ہے کہ بادام صاف نہیں تھے دیکھیں باداموں کے پر اللہ پاک میں ایک ایسا پردہ ڈالا ہوتا ہے کہ بادام کبھی گندہ نہیں ہوتا ایک سخت خون اس کے پر ہوتا ہے تو اس کو اگر پانی اس کا پانی آپ پی لوگے تو یہ پانی گندہ نہیں ہوگا تو بانا اس پر اللہ ٹھیک ہے اور اس کے پر جو پر حائی کی جائے گی ساری کرامات اس پر حائی کی ہے آپ ضرور ہی عمل دیجئے گا اپنا بہت زیادہ فعل لکھے گا اپنے بچوں کے لیے بڑوں کے لیے یہ چیزیں کر کے رکھے اگر خدا نہ باستہ کسی کے دل کا یہ دماغ کا کوئی مسئلہ ہے یا تو وہ پانی بس اس کو پلا دیں تو اس کا ختم ہو جائے گا اور اگر بچے کی یا داشت کی کمزوری کا بہت مسئلہ ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اجازہ دیجئے گا اپنا بہت زیادہ کیا لکھئے گا آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے موسیقی